کیمیکل فری ہوم میٹ سوپ سکین ٹائپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ سابون بینا کسی سائیڈ ویٹس کے نیچرلی چیزوں سے بنا رہی ہوں سکین پروبلم سے بچنے کے لیے سب سے اچھا ہے ہربل چیزوں کا استعمال کرنا ہائے فرنڈ سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل مرنالز کچن میں آج میں کوئی ریسیپی نہیں بنا رہی ہوں بلکہ سابون بنا رہی ہوں اور کچھ تازے نیم کے پتے ہیں پہلے پتیوں کو اس طرح سے الگ کر دیں گے ساری پتیاں نہ ہم ایسے نکال دیں گے مطلب تنٹھل کا یوز ہمیں یہاں پر نہیں کرنا ہے ساری پتیاں ایک باؤن میں ہم ڈال دیں گے اور دو تین پارنا اچھے سے اسے واش کر لیں گے اس میں کوئی دھول مٹی وغیرہ ہو گئی نہ گندگی وغیرہ وہ ساری نکل جائے گی ویسے تو مارکٹ میں سابون بہت ساری الگ الگ ورائیٹی ملتی ہے لیکن گھر میں بنے ہوئے سابون کے بعد کچھ الگ ہے مارکٹ کے سابون میں ہماری توجہ بلکل روکھی روکھی سی کھیجے کھیجے سے ہو جاتی ہے نیم کی پتیاں نہ اچھی طرح سے دھول گئی ہے بلکل صاف ہو گئی ہے اور یہاں پرنا ہم پہلے کیا کریں گے چھلنے میں اسے ڈال دیں گے اور سارا جو ایکسٹر پانی ہوگا نہ وہ سارا نکل جائے گا اب یہاں پر کیا کریں گے ساری پتیاں نہ گرینڈنگ جار میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ نہ یہاں پر میں نے کچھ تونسی کے پتے لیے ہے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اب اس کو رکھتے ہیں سائٹ میں اور یہاں میں نے لیے ہے فریش آلو ویرا تو بیلڈنگ کے نیچے نہ آنٹی نے بہت سارے پودے لگایا ہے ان میں سے ہی میں یہ کاٹ کے لائی ہو اس کے اوپر کے لئے رہنا ہم نائیو سے ہٹا دیں گے اور اس کے اندر کا جو پلک نکالیں گے ایڈو ویرا ہماری سکین کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے دھوپ کے کارن جو ہماری توجہ جل جاتی ہے کالی پڑ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سنبن ہو گیا ہے یہ ایڈو ویرا ہماری توجہ کو نہ نمی دیتا ہے اور سنبن کو بلکل ٹھیک کر دیتا ہے روزانہ چہرے پر ایڈو ویرا لگانے سے نا ڈیڈ سکین سیلس کو ہٹانے میں مدد ملتی ہے اور سکین بھی ہیلدی رہتی ہے نیم کے پتیوں سے بھی سنبن بہت آرہ ملتا ہے نیم کے پتیوں سے سکین کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بھی ریپیر ہو جاتے ہیں نیم میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے نیم کے پتیوں سے سکین پر چمک آ جاتی ہے اور کوئی داگ دھپے ہونا یہ کوئی بھی مطلب فنسی ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہاں پر ساری انگیڈنس ہم نے مکسر کے جار میں ڈال دیئے ہیں تو اسے ہم پیس کے لیں گے اور یہ دیکھیں سمودھ پیسٹنا یہاں پر ہم نے بنا لیئے ہیں اور ہاں جب اسے گرائنڈ کرتے وقت تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈال دیا تھا یہاں پر باریک تو پیس لیا ہے تو وہ بھی یہ تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے رہی جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ایک چھلنی کے اوپر میں نے کپڑا رکھ دیا ہے اس کے اوپر وہ سارا پیسٹ اس پر ڈال دیں گے اور اچھے سے یہاں پر چھان لیں گے تلسی کے پتوں میں بھی انٹی بیکٹریل گون ہوتے ہیں جو موہا سے اور توچہ کے داگ دھپوں کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں روزانہ تلسی کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے نہ بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے جس سے توچہ پر نکھار آنے کے ساتھ ساتھ چہرے کے داگ دھپے بھی کم ہونے لگتے ہیں جھایا بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے تو یہاں پر نہ اسے پورے دبا دبا کر رس نکالیں گے تو یہاں اسے نچوڑ نچوڑ کر سارا رس یہاں پر نکالیں گے دیکھیں سارا رس ہم نے نکال لیا ہے اب اس کو پہلے سائٹ میں رکھ دیں گے اور یہ سوپس ہے سابون بنانے والا یہ سوپس مارکٹ میں بڑی آسانی سے مل جاتا ہے وزن میں یہ پانچ سو گرام کے قریب ہے اسے ہم چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیں گے آپ چاہونا تو اسے باریک گریٹر سے بھی گریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ڈبل بوائلر کی سہیتہ سے سوپ بیس پہ پہلے پگھلا لیں گے تو یہاں پر میں نے لی ہے یہاں پر گیس پر میں نے کڑھائی چڑھا دی ہے کڑھائی میں ڈالیں گے پانی اور پانی کے اوپر جالی رکھ دیں گے جالی کے اوپر ہم رکھ دیں گے ہمارا مطلب سوپ والا بردن اب ڈبل بوائلر کے میتھر سے سابون کو پورا یہاں پر پگھلا لینا ہے جیسے ہم چوکلیٹ وغیرہ بناتے ہیں تب ہی بھی ہم ڈبل بوائلر کے میتھر سے پورا چوکلیٹ یہاں پر ملٹ کر لیتے ہیں ویسی یہ سیم پروسس یہاں پر کرنی ہے پاس ساتھ منٹ میں ہی نا یہ اچھے سے ملٹ ہو جاتا ہے پورا ٹرانسلوٹ جیسا ہو جاتا ہے لیکن دھیان رہے جب بھی ہم مطلب سابون کو ملٹ کریں گے تو کنٹینیوزلی یہاں پر اسے چلاتے ہی رہنا ہے تو پھر سے یہ جم جاتا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے یہاں پر ملٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہم پہلے اتار دیں گے اتار دینے کے بعد اس میں ساری انگلز ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر جو ہم نے نیم کی پتیوں کا مطلب برس نکال کے رکھا تھا وہ سارا یہی پر ڈال دیں گے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اوپر یہ پرک کیسی یہ تھوڑا سابون جم گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہم پھر سے بوائل کرنے والے ہیں یہاں پر میں نے لی ہے ویٹامین ای کیپسول تو یہاں پر میں نے چار کیپسول سی ہے تو اس کو انا فوڑ کر ہم اس کا اور جا اندر کا آئل ہوتا ہے وہ یہاں پر ڈال دیں گے یہاں پر سارے کیپسول ڈالنے کے بعد میں نے آدھا چمچ یہاں کوکنٹ آئل کا یوز گیا ہے کوکنٹ آئل ڈالنے کے بعد اچھے سے یہاں پر ساری چیزوں کو پھر سے مکس کر لیں گے اور پھر سے ڈبل بوائلر کی میتھر سے جو یہ اوپر کے مطلب پرک وائٹ وائٹ لگ رہی ہے مطلب ہی سابون تھوڑا سا جم گیا ہے پھر سے یہاں پر اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے دو تین وینٹ کے بعد دیکھیں گے یہ پورا ملٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہی اوپر تھوڑا سا جھاگ آ گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ آرام سے سیٹ ہو جاتے ہیں بوائل ضرور سے کریں کیونکہ ہم نے مطلب نیم کے پتے پیستے وقت تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا تھا تو یہاں پر بوائل کرنے سے پورا ویپرٹ ہو جائے گا انگریڈنس کے ساتھ تھوڑا سا بوائل فر سے آپ کر لیجئے کیونکہ بوائل نہیں کریں گے اور ایسی ساری انگریڈنس اس میں ڈال دیں گے تو آپ کا سابون ٹکنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں سابون کا مکشر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو اسے نکال دیں گے اور کنٹینیوز لنا چلاتے ہی رہیے کیونکہ پھر سے جھمنے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو کنٹینیوز لی چلاتے رہیں گے اب اس میں ایک انگریڈنس اور ڈالیں گے خوشبو کے لیے تو یہاں پر میں نے ارومہ کے لیے ٹک 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 آئیل لیا ہے اس کے پاس چھے بون یہاں پر ڈال دیں گے اور اچھے سے پھر سے مکس کر لیں گے ٹی ٹری آئل یوز کرنے سے ہمارے سکاس کم ہو جاتے ہیں پرگننسی کے دوران ہمارے پرگننسی کے سٹیچ مارک جو رہتے ہیں وہ بھی کم ہو جانے میں مدد ملتی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے سابون مولڈ اور یہ کسی بھی کیک شاپ میں آویلیبل رہتے ہیں اب ساچے میں نہ لیکوڈ ڈالتے جائیں گے اور دو گھنٹے کے لیے چھوٹ دیں گے اسے فریز میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے دو گھنٹے ہو گئے اور سابون ہو گیا ہے تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابون کتنی آسانی سے نکل رہا ہے بلکل بھی کہیں نہیں جی پک رہا ہے اتنا اچھا سابون تیار ہوا ہے اس سابون کو لگانے میں ہماری توجہ بلکل چکنی اور صاف ہو جاتی ہے سکین بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے آپ اسے ٹرائے کریں اسے بنانا بہت آسان ہے اب یہ ہوم میڈ سابون بلکل تیار ہے اس سابون کو نشت ہو کر یوز کر سکتے ہیں یہ سابون بنانے کی بھی تھی آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اسے پیک کرنے کے لیے جو ٹرانسلوٹ شیٹ آتی ہے اسے آپ آرام سے ایک مہینے تک اچھے سے سٹور کر سکتے ہیں اگلی ریسی پی کے ساتھ تھانکس پور آپ کو آجیں گابا ویڈیو